اسلام علیکم فرینز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل کیسے آپ سب امیدہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج جو میں ریسپی آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ بہت ہی مزے کے چنہ پلاوکی ہے بڑے آسان طریقے سے میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں اور اس کے لیے جو انکریڈینٹس ہمیں چاہیے چاول بھگو کے رکھ دیں گے اور اس کے علاوہ ہمیں چنے چاہیے بوائل ابلے ہوئے اور اونین جنجر گارلک گرین چلیز ٹوماتو اور یہ سب چیزوں کو ہم نے کٹ کر لینا ہے اس کے علاوہ جو ہمیں گرم مسالے میں جو چیزیں چاہیے وہ سپرین پر آپ کے سامنے ہیں اور میں زیادہ گرم مسالے یوز نہیں کری بکوز وہ پھر ٹو مچ گرم مسالے سے بھی ٹیسٹ اچھا نہیں آتا سپائسز بہت سمپل سے اٹ کری ہوں نمک اور گرش چلیز اور ساتھ میں میگی کیوب لوں گی آئل لوں گی اور اگر آپ چاہیں تو اس میں بریانے مسالے اٹ کر سکتے ہیں آدھر وائز ملے زیادہ سپائسی نہیں کرنا تھا تو اسی لئے میں یہ سمپل انگیریزنز کے ساتھ بنا رہی ہوں اور سب سے پہلے آئل ڈالیں گے پین میں پھر یہ سارے اپنے گرم مسالے ڈالیں گے اور ان کو تھوٹی دیر جس کچھ سیکنڈز کے لیے جو ہم اپنے چاہ رہے ہیں اگر ہم پیاس کا کلر لائٹ رکھیں گے تو ہمارے چاہروں کا کلر بھی لائٹ بھی رہے گا اور اگر ہم پیاس کا کلر تھوڑا ڈارک رکھیں گے تو ہمارے چاہروں کا جو کلر ہے وہ بھی دارک رہے گا پیاس کا جب ریکوائیڈ آت کا کلر آ جائے تو آپ اس میں تھوڑا سپانی ڈال کے اس کو ہلالیں پھر اس کا کلر مزید ڈارک نہیں ہوتا اور اس کا جو سارا کلر ہے وہ نکل آتا ہے اس کے بعد آپ اس میں ڈال کے دنگو کھا لی اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا پکائیں گے اور پھر آپ اپنے گرین چلیز ایڈ کریں گے گرین چلیز ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑے دیرز کے لیے پکانا ہے اور جب گرین چلیز کی خشبو آنے لگے تو آپ نے اس میں ٹماٹر شامل کر دینے ہیں اگر آپ کو ہماری ریسیپیز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور پھر ہم اس میں مسالے میں ہم ڈالیں گے اپنے سپائسز اور میکی کیو بیٹ کر دیں گے نمک کی مقدار آپ اپنے ٹیس کے کورڈنگلی کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کو مسالے کو تھوڑا سوفٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے اور جب ہمارا مسالہ ریڈی ہو جائے تو اس میں ہم اپنے اگلے چنے شامل کر دیں گے چنے ڈالنے کے بعد ہم بس اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے بہت زیادہ دیر کے لئے نہیں پکائیں گے بس اس کو ہم ٹو ٹو ٹری منٹس جو دیں گے اور پھر ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے چاول اگر آپ کا ایک کپ ہے تو اپنے ڈیڑھ کپ پانی ڈالنا ہے اور اگر آپ کے چاول بہت زیادہ پہلے سے بھیگی میں ہے تو آپ اس سے بھی کم کر سکتے ہیں لیکن ایک کپ کے لئے ڈیڑھ کپ پانی بلکل مناسب ہے اور جب پانی میں بہت زیادہ جوش آنے لگے بوائل آنے لگے تو پھر آپ نے اس میں چاول ڈال چاول ڈال کے بعد آپ نے ہلکے ہاتھوں سے جو ہے وہ ان سب چیزوں کو مکس کرنا ہے اور شروع میں ہم آنٹ تیز رکھیں گے اور آپ نے اس کے پر ڈھکن رکھ کر اس کو بوائل آنے دینا ہے اب ہم نے اس کو پکانا ہے جب تک کہ ہمارے چاول وں کا پانی خوش نہ ہو جائے اور بلکل خوش نہیں کرنا تھوڑا سا پانی بیچ میں رہنے دینا ہے اور جب تھوڑا سا پانی بیچ میں باقی رہے تو آپ نے دم پہ چاول رکھ رکھنے ہے اس سے چاول جو ہے وہ بہت کھلے کھلے بنتی بلکل خوش کر دیں تو چاول جو مکس کرتے ہوئے ٹوٹ جاتے جب چاول اس طرح سے ہوں پانی بھی ہو بیچ میں تو آپ نے اس میں ہری میٹری ایڈ کر دینی ہے اس سے چاول کی خوش پو ہے وہ بہت اچھی آتی ہے اور اس کے رابعہ آپ نے لیمو تھوڑا سے نچوڑ دینا ہے اوپر اور پھر آپ نے اس کو دم پہ رکھ دینا تقریبا اس کو میں نے پندرہ منٹ دم پہ رکھا تھا دم جب آپ لگائیں تو بلکل ساری سائٹ سے اس کو ٹائٹ کر لیں اور دیکھیں اکثر لٹس پہ اوپر ایک چھوٹا سا ہول ہوتا ہے اس میں آپ لونگ ڈال کے اس کو بلوک کر سکتے اور پھر جب پندرہ منٹ گزر گئے تو یہ دیکھیں ہمارے زبردست سے چاول تیار ہیں اور جب آپ دن سے چاول اتار تو بلکل اس تائم پہ آپ نے چمچ نہیں ہلانا تھوڑی دیر بعد ہلانا ہے اور دیکھیں ایک چاول جو ہے وہ الگ ہے بہت زبردست بہت اچھے چاول بنے تھے آپ بھی اس کو بنائیں اور سب کو کھلائیں اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور انشاءاللہ بھیراؤں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ کمن بکس میں بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ٹیک کیر اللہ حافظ